کہ بادشاہ یہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے تو بادشاہ ہس کے کہنے لگا اس فقیر کو باہر نکالو اسے کیا پتا ہے کہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں اس کی لذت کیا ہوتی ہے جب خدام کھڑے ہوتے ہیں استقبال کر رہے ہوتے ہیں جب تخت پر بیٹھے اور سائی ریایہ نیچے بیٹھی ہوتی ہے اس نے کہا نکالو فقیر کو اس کو کیا پتا بادشاہ ایک دن شکار کرنے گیا تو وہاں اس کا گھوڑا جو ہے وہ سرکش ہو گیا اور ایسی جگہ پہ لے گیا کہ جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی اور چیز بادشاہ وہاں ہاں پر رہا ہے کہ وہی فقیر مشکیزہ ڈالے ہوئے گزرا اور آواز دے رہا ہے پانی لے لو پانی لے لو بادشاہ کی تو موت واقعہ ہونے والی تھی آخری ہچکیاں تھی تو اس نے آواز دی پانی تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہارے پاس ہے کوئی قیمت پانی دینے کی اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا اس نے کہا ہوتے ہوگے مجھے غرص نہیں ہے میں تو بیچتا ہوں پانی اس نے کہا بابا میں بادشاہ ہوں جو مانگو گے میں دوں گا مجھے پانی دو میں مر رہا ہوں اس فقیر نے کہا آدھی حکومت لگے گی اس نے کہا آدھی لے لینا مجھے پانی تو دو کیونکہ مر گیا تو ساری جائے گی اس نے پانی کا گھونٹ دیا پیاس کی شدت تھی جب پانی کا کٹورہ اس نے موپ سے لگایا تو پانی حلق میں اٹک گیا اب پھر دوبارہ مسئیبت بن گئی تو اس فقیر نے کہا کہ میں حکیم بھی ہوں اگر کہو تو تمہارا علاج کر دوں اس نے کہا ضرور کرو لیکن اس نے کہا میں یوں ہی نہیں کروں گا آدھی باقی حکومت بھی لگے گی وہ بھی لکھ دو اس نے چمڑے کے اوپر لکھوا لیا ساری حکومت لکھوا لیا اور اس نے اس کا علاج کیا فوری جو اس کے پاس ٹوٹ کا ٹونا تھا تو اس کا پانی حلق سے نیچے اتر گیا بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھا واپس آیا وقت گزر گیا عرصہ بیٹ گیا بادشاہ پھر تخت پہ بیٹھا تو وہی فقیر بھیس بدل کے دوبارہ آ گیا پھر اس نے نصیحت کی کہ آخرت کو یاد کرو یہ دنیا کچھ نہیں ہے چار دن کی کہانی ہے بادشاہ نے کہا تو میرا خیال ہے پہلے بھی کبھی آیا تھا تو نہیں سمجھتا تخت و تاج کی لذت کیا ہے اس نے کہا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے چھوڑ اسے آخرت سب کچھ ہے تو اس نے کہا نکالو اس فقیر بابے کو یہ اس دن بھی آیا تھا تو آج پھر آ گیا ہے اپنی رالے بابا اس فقیر نے اپنے تھیلے سے وہ چمڑے کی دستاویز نکالی جس کے اوپر اس نے ساری حکومت لکھ کے دی تھی اس نے کہا بادشاہ یہ ہے تیری حکومت کی قیمت صرف دو گھونٹ پانی جس پر تُو نازہ ہے جس پر تجھے فخر ہے تو قبل اس سے سورج مغرب سے تلو ہو جائے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے سانسیں اٹک کے حلق تک آ جائیں اور ہماری زندگی کا دفتر سمیٹ دیا جائے اور پھر پشتائیں ہائے جو چند لمحے ضائع کیے ہائے جو زندگی برباد کی وہ کیوں برباد کی کل کے پشتاوے سے بہتر آج کا پشتاوہ زندگی پلٹ ہوگا وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسہ میں تو پھر کس کام کا آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ مالک کی دہلیس پہ لے جائیں اس کے حضور سچی توبہ کریں دجول آئیں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں وہ کریم ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دے گا اپنی آخرت کی تیاری کریں کاروبار دنیا بھی کریں لیکن اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے صحابہ کو خندق کھوٹے دیکھا تو پیار آیا تو یہی کہا اللہمین نلیشا ایش الاخرہ اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے فاغفر للانسار والمہاجرہ میرے انسار کو بھی بخش دے میرے مہاجروں کو بھی بخش دے تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفر فرمائے انسان کو اللہ تعالی نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر وہ ان کا احساس کر لے تو کبھی بھی ناشکری اس کے انداز سے رویے سے اور اس کی طرز زندگی سے ظاہر نہ ہو بلکہ اس کا سانس سانس جو ہے وہ اللہ کا شکر کرے اللہ کی تقدیس کے گیت گائے لیکن یہ انسان ناشکرا ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدَ اس پر اسے کوئی خارج سے گوائی کی ضرورت نہیں ہے وہ خود اس پر گوا ہے اسے خود پتا ہے کہ میں کتنا ناشکر ذرا اندر اتر کے دیکھے تو اس نے کیا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے اس کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں حضرت انسان کو انسان ہور کرے تدبر کرے میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں میرا ایک ملنے والا ہے پیر بھائی ہے تو اس کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو موں میں لعاب آتا ہے اس کی مقدار کام ہے تو بنیادی طور پہ وہ لیکچرار ہے تو اس نے روز جو ہے وہ طلابہ کو لیکچر دینا ہوتا ہے تو پندنہ منٹ نہیں بول پاتا کہ موں خوشک ہو جاتا ہے اب ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا یہ جو موں میں لعاب آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مسئبت ہے تھوکتے رہتے ہیں لیکن اگر اس کی مقدار کم ہو تو زندگی اکھی ہو جائے یہ نظام انہزام پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اور پھر اس کی بینائی بھی کمزور ہو گئی ایک آنکھ کی بینائی تو بالکل ختم ہو گئی مرض کیا ہے مسئلہ کیا ہے کون سے نعمت کام مل رہی ہے پانی نہیں مل رہا مل رہا ہے آکسید نہیں مل رہی مل رہی ہے گردش خون جاری ہے کمی کیا ہوئی کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے لعاب کی مقدار ضرورت سے کم ہے تو زندگی مشکل ہو گئی انسان یہ لعاب جس کی اہمیت تیری نظر میں کوئی نہیں یہ کم ہو تو پھر زندگی عذاب بن جائے تو اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں اگر وہ نہ ہوں تو پھر بتا زندگی کیسے گزرے تو انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے اناسس نامی دنیا کا امیر ترین شخص تھا اس کی آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے یہ آٹومیٹک سسٹم رب نے لگایا ہوئے ادھر ستن کا اڑا ادھر آنکھ بند ہو گئے اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھ کھولتا تھا اور جب سوتا تھا تو ٹیپ لگا کے بند کر دیتا تھا کسی نے اس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرز ہو کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں کہا اس کے لیے کوئی قیمت پیسے دینے پڑے تو کتنے دے گا کہا ساری دولت لگا دوں گا کبھی ہم نے یہ احساس ہوا بہت سارے لوگوں کو آج پتا چلا ہوگا یہ بھی ایک سسٹم ہے ایسا ہے رب نے قدرتی لگایا ہوا ہے اس پر آئی بلی نہیں کبھی آیا آپ تین مہینے بل نہ دے تو وابدہ والے میٹر کاٹ دیتے ہیں بجلی کاٹ دیتے ہیں سوئی گیس والے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں لیکن ساری زندگی رب کو سجدہ نہ کرو اس نے کبھی سورج کو نہیں کہا کہ اس نافرمان کے گھر تیری روشنی نہیں جانی چاہیے اس نے کبھی چاند کو نہیں کہا کہ تیری چاندنی اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے جس طرح با یزید کے گھر میں سورج کی کرنے جاتی ہیں اس نافرمان کے گھر میں بھی ایسے ہی جاتی ہے تو انسان کو اللہ نے بڑا کچھ دیا لیکن یہ اس کے باوجود نہ سپاس ہے نہ شکر گزار ہے تو کہا اس کے لئے کوئی اس کو خارق سے دلیلیں نہیں چاہیے انسان اگر اپنے پر غور کرے تو انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے میں کہاں کھڑا ہوں مجھے پتا ہے آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے یہاں میں واس کر رہا ہوں تلقین کر رہا ہوں نصیحت کر رہا ہوں آپ کی نظروں میں بہت اچھا ہوں گا میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ میری نظروں میں بہت اچھے ہیں آپ اچھے ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ اپنے سے پوچھیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں انسان اپنی حقیقت سے خود آگاہ ہے کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے وہ جانتا ہے اسے خارج سے کوئی دلیل نہیں چاہیے آج وقت ہے اپنا رب رب سے جھوڑ لیں اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے اس کی کرم نوازیوں کا میں برس رہا ہے یہ موسم نور ہے نا ایک نیکی کرو ستر نیکیوں کا ثواب ملتا کرم نوازیوں کی برکھا برستی ہے وہ ایک فقیر تھا وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا کسی نے رکھ کے پوچھا کہا بابا کیوں رو رہے ہو کیا ہوا ہے تمہیں کسی نے مارا ہے تنگ کیا ہے بھوک کی شدت ہے کیا ماجرہ ہے کہا نا بابا یہ میرے مسئلے نہیں ہیں کہا پھر کیوں کھڑے ہو وہ مجذوب تھا کہنے لے کہا میرا پروگرام بنا کے بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں تو کہا پھر کیا ہوا کہا وہ تو مانتے ہیں یہ نہیں مانتے ہیں وہ تو کہتا ہے لے آئینے میری دہلیس پہ ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کرتا ہوں لیکن یہ میری سنتے ہی نہیں ہے ایسا پیار ہو گیا ہے دنیا سے میں ان کی خیر کے لیے ان کو کہانی سنا رہا ہوں میاں یہ دنیا آ رہی ہے لیکن یہ مجھے گھر گھر کے دیکھتے ہیں مجھے ان کی عقل پہ رونا آ رہا ہے وہ کہتا ہے لے آ میری چوکھٹ پہ اب بھی معاف کر دوں گا ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو مٹا ڈالوں گا لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں خیر وہ چلا گیا اگلے دن گیا تو قبرستان کے قریب سے گجلتا ہوتا ہے اور قبرستانوں میں ہوتا ہے آج کیا مسئلہ ہے کہا آج میرا کل والا مسئلہ ہے کہا آج کیا مسئلہ ہے کہا آج میں ادھر آیا تھا کہ ان کی اور رب کی صلح کر رہا دوں تو کہا آج پھر کیا بنا کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کہ پھر وہ نہ مانے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا تو یہ تھوڑا وقت ہے زندگی کا اس زندگی کو غنیمت سمجھے آفاق کے ہر ہر کوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں بنا فکرد دم لینا لینا اب چکتے وقت لینا جد بنا موسیقی